باب العمی کھانے کے لئے تیار ہیں روزہ رہے تھے میرے بھائیو بیس رکعہ ترابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ ثابت ہے اور سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سیدنا عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے زمانے خلافت میں پہلا ترابی کا امام بنایا تھا جو اس وقت حرم شیف میں مجھر منظرہ میں نماز پڑھی گئی تھی اس وقت جو سب سے پہلے نماز پڑھی گئی وہ نماز بیس رکعہ ترابی کی تھی اور آج تک پہ حرم پاک میں بیس رکعہ ترابی پڑھی جا رہی ہے ہمیں ایک گھنٹہ کا ٹائم دیا گیا ہے بارہ سے ایک تک خران کریم تلاعات ہو گئی پندرہ بیس منٹ میں بھی کوئی بات تراز کروں گا اور ٹھیک انشاءاللہ بارہ بچ کر پینتیس منٹ پر ترابی کی نماز بقیہ بارہ رکعہ آج ہم جمع سے نماز پڑھیں گے کیا آپ اس کے لئے تیار ہیں جزاکم اللہ خیر اس لیے کہ میرے بھائی گفتگل سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جو ایک اہم کام ہے جو نماز کے بارے میں حدیث پاک میں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ ordered اشاناللہ فرمایا کہ جب بندہ ترابی کی نماز کے لئے آتا ہے اور ترابی کا ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترابی کے ایک سجدے پر اُس کے لئے جنت میں ایک محل بناتے ہیں جنت میں ایک محل بناتے ہیں وہ محل یہاں کی طرح نہیں ہوتا تو فرمایا کہ وہ محل اتنا بڑا ہوگا کہ اس محل کے اندر ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے کتنے ساٹھ ہزار دروازے ہوں گے اور سارے کے سارے دروازے ہیرے جواہرات کے دروازے ہوں گے گھر میں دروازے کتنی ہوتے ہیں انتراتہ کے لیے ایک یا دو اب اندازہ کل لوگ کے جس گھر کے دروازے ساٹھ ہزار ہوں گے وہ گھر کتنا بڑا ہوگا اور یہ گھر کس لیے مل رہا حج کرنے پر یا دنیا لٹانے پر نہیں بلکر ترابی کا صرف ایک سجدے پر ترابی کے ایک سجدے پر انہ تبارک و تعالی ایک محل بنا رہے ہیں جس میں ساٹھ ہزار سونے اور چاندی کے دروازے ہوں گے اور فرمایا کہ اس پر لکھا ہوا ہوگا کہ یہ در یہ جو محل ہے یہ دنیا میں سجدہ کرنے والوں کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعار فرمایا ہے اور پھر ایک ہی نہیں اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی اس سجدے پر دنت میں ایک درخت لگائیں گے ایک درخت لگائیں گے وہ درخت کتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا درخت ہوگا کہ روایت کے مفہومے یہ بات ملتی ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑا تیز رفتار گھوڑا دوڑتے رہے نون سٹپ تو سو سال تک بھی اس درخت کو نہیں پہنچ پائے گا اتنا بڑا درخت کتنے نمازوں کے عوض صرف ایک سجدے کے عوض اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک نماز کا سجدہ ادا کرنے پر ایک سجدہ تراجی کا ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ستر ہوروں سے نکاح فرمائیں گے کتے ستر ہوروں سے مرشانہ مرنو صاحب خوش ہو گئے ہیں ستر ہوروں سے ایک کو تو سمالو میرے بھائیو مدرگوڑ دوستو الحمدللہ اور فرمایا کہ یہ جو ہور ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسا بنایا ہے آج تک کسی انسان کسی جن نے نہ دیکھا تصور ہے فرمایا کہ اگر ہور اپنا پلو اپنا ڈوپٹا لہرہ دے تو فرمایا کہ ساری زمین اور آسمان موت تک ہو جائے اور فرمایا کہ اگر ہور تھوک دے سمندر کے اندر اگر ہور تھوک دے تو فرمایا کہ سمندر کا سارا پانی میٹھا ہو جائے تو میرے بھائیوں قدر گو اور دوستو اب ہماری بہن یہ سوچ رہی ہوں گی کہ ان کو تم ملے گا ہور تو اگر ہم کو خالی وعدہ ہور تو میری بہنوں اس کے رواعت میں یہ آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بندہ ذرہ برابر بھی نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خیر ہی آرہ ذرہ برابر بھی اور ذرہ کی علماء تشریف فرماتے ہیں کہ ریت کی ذرہ یا چھوٹی سے ذرہ کے برابر بھی کوئی نیکی لے کر آئیں گے اللہ تعالی اس کے ساتھ نائنصافی نہیں فرمائیں گے آپ کا کام ہے باریک سے باریک ذرہ کسے کہتے ہیں جو آنکھ سے ذرہ نہیں آئیں وہ ذرہ لے کر آئیں گے اللہ تعالی کا کام ہے اس ذرہ کو احد کا پہاڑ بنانا اب یہ بہنوں کے لیے ہے کہ اگر وہ بہنیں نیک ہوں دیندار ہو اور ان کے شہر نامدار اور ان کے مجازی خدا بھی دیندار ہو تو فرمایا کہ اللہ تعالی کل وہ جو ہوریں ہیں ستہ ہزار ہوریں جتنے بھی ملنے والی ہیں تو فرمایا کہ وہ ہوروں کی سردار ملیکہ اور کعپو اس عورت کو بنایا جائے گا وہ عورت کو اتنا اپنی بیوی اگر نیک ہوگی اتنا خصوصت کر دیا جائے گا کہ بندے کا دل اپنی بیوی سے ہٹے گا ہی نہیں یہ نہیں کہ یہ یہاں تو جو مل گیا مل گیا جیسا بھی وہاں تو جائے کہ مجازہ مزا ہے میرے بھائی ودرگ اور دوستو یہ ثواب ہے اور فرمایا کہ جن عورتوں کے شہر گنہگار ہوں گے دوزخی ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے نیک شہروں سے جو اتنے حسین اور خوبصورت ہوگی جس کا اندازہ انسان نہ کبھی لگا سکتا ہے نہ لگایا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے نیک بندوں سے ان کا نکاح فرمائیں گے تو بھائیو یہ دو دنیا ہیں یہ دنیا کیا ہے حاضی دنیا اب دنیا مصرات الاخرہ یہ دنیا کھیتی ہے یہاں پر آپ کو کھیتی کرنا ہے یہاں پر زمین آپ کو بونا ہے زمین میں بیچ بونا ہے سیڈ بونا ہے جب سیڈ بوئیں گے تو ایک ٹائم آئے گا درخت اٹھے گا یا گھانس اٹھے گی اس کے بعد پھر آپ کو اس کو کاٹ رہا ہے تو کاٹنا کہاں پر ہے آخرت میں یہ دنیا کی کھیتی ہے اد دنیا مصرات الاخرہ تو بھائیو بذرگو اور دوستو میں پاس صرف پندرہ منٹ باقی ہے پندرہ منٹ انشاءاللہ شب قدر دراصل ہے کیا اس کے طالب سے بعد ارس کروں گا انشاءاللہ بارہ بچ کر پینتیس منٹ پر تراہوی کی نماز انشاءاللہ ہوگی دعا فرمائیے انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہم کوشش میں ہیں کہ اس مسجد کے اندر میرے آقا مدنی دولہ آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ زبارہ زندہ ہو جائے اور یہاں پر دوبارہ بیس رکعہ تراہوی کا آغاز ہو جائے انشاءاللہ آپ تیار ہیں نا جزاکم اللہ خیل مرنس آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ لوگ کھانا کھیں گے جب ہی آپ سے شتاب کہیں گے پانچ منٹ انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ کفاوالصلاة والسلام علی عبادی الذین استفام معباد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیعی لعلم من الشیطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا انزلناہ فی لیلت القدر وما ادراک لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابه بارک و صلیم من قام لیلت القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلى آلہ اصحاب بارک و صلیم سبحانکا لا عمرنا اللہ ما علمتنا انکا انتر علیم الحکیم رب شرح علی صدری ویسر علی عمری وحیلو لقدتا من لسانی افطہو قولی اللہم صلی علیہ وعلى محمد وعلى آلہ محمد انکا صلیت علیہ وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ فی العالمین انکا حمید و مجید اللہم بارک محمد وعلى آلہ محمد انکا مبارک علیہ وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ فی العالمین انکا حمید و مجید صلی اللہ الرحمن قابل صدیت احترام تعظیم معزز محطرم حضرت مرنان شف صاحب بن عدد برکات عمر علیہ سامعین اکرام بزرگو نجوان دوستو پردنشیل ماور بہنو پیاری بیٹیو السلام علیکم وعلى میرے بھائیو بزرگو اور دوستو اسلام کے اندر سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں کتنے مہینے ہوتے ہیں بارہ جیسے یہ جو انگریزی جو چلتا ہے پیرین جنوری سے لے کر ڈیسمبر تک جنائے سے لے کر ڈیچیمبر تک یہ بھی دو دیچی میزی ہوتی ہے تو اسی طرح سے اسلام کے بھی کتنے مہینے ہیں بارہ مہینے جس کا نام ہے پہلے مہینے کا محرم پھر سفر ربیع الاول اس طرح سے آخری مہینے کا ذلحجہ اس میں حج ہوتا ہے تو یہ جو محرم سے لے کر ذلحجہ کے جو نام ہے یہ تمام کے تمام نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو اہلِ عرب تھے انہوں نے اس کا نام رکھا اس کا نام اہلِ عرب نے رکھا محرم کا نام ربیع الاول کا نام سفر کا نام کس نے رکھا اہلِ عرب نے عرب کے لوگوں نے رکھا لیکن جب رمضان المبارک کا نام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان المبارک کے نام کو خود تجویز فرمایا اس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رکھا اور باخیدہ قرآن کریم کے اندر اس کی لئے آیت نازل فرما دی کہ شہر رمضان اللہی انزلا فیہ القرآن کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اب فرمایا کہ جس طرح سے سوم وار بدوار سوم وار ہوتی ہے منگل ہوتی ہے بدھ ہوتی ہے چاشنبہ ہوتا ہے تو یہ جتنے سات دن ہیں تو یہ سات دنوں کا جو دن سردار ہے وہ کونسا ہے جمعہ ہے اس حدیث پاک میں ہے جمعہ کو کہا گیا عید المؤمنین کیا کہا گیا مؤمنین کی عید اس لئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص صرف جمعہ کے دن ہی روزہ رکھنا چاہے نفل روزہ تو اس کو اجادت نہیں ہے کیوں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے تو چونکہ جمعہ عید المؤمنین ہے اس سے جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے ہاں اگر کوئی شخص کنٹینیور روزہ رکھ رہا ہے بیچ میں جمعہ کے دن بھی آتا ہے تو کوئی قباہات نہیں تو میرے بھائی بزرگو اور دوستو تو تمام جو دنوں کا سردار ہے وہ کونسا ہے جمعہ اور تمام مہینوں کے سردار کونسا ہے رانو دان تمام امتیوں کی سردار کون ہیں امت محمدی تمام نبیوں کے سردار کون ہیں محمد رسول اللہ تو بھائی بزرگو اور دوستو یہ امت نبیوں کی امت کی سردار ہمارے آقا نبیوں کے سردار تو یہ اس امت کا ہر کام نبیوں کے کاموں کا سردار یہ ہر کام نبیوں کے کاموں کا سردار تو بھائی بزرگو اور دوستو اب بات بہت کم ہے وقت بہت کم ہے بات بہت کہنی تھی اصل اللہ تعالی نے یہ شب قدر کیوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھ کر گفتگو فرما رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نبیوں کا ذکر کیا کتنے چار نبیوں کا چار انبیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ چار نبی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے چالیس سال تک قرآن تعانی چالیس سال تک پلک کے جھپکنے تک بھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں رہے چالیس سال تک نون سٹاپ اللہ تعالی کی عبادت کرتے رہے کتنے؟ اگر امام صاحب فضل کی نماز کے اندر لمبا کرتے ہیں ایشاء کے اندر لمبا کرتے ہیں پہلے کھاسی ہوتی ہے پھر لمبا ہوتا ہے پھر تُسی آج پتا نہیں کھا کیا آئی امام صاحب لمبے نہیں پڑھا رہے ہو خیال کرو پیچھے بڑے کہنے والا جوائی ہوتا جوانی بھائی بھرگو اور دوستو تو اب یہ جو رمضان دن مبارک کی کیا کہہ رہا تھا ہمیں چالیس سال تک چار نبیوں نے پلک کے چھپکنے تک ایک سکینڈ کا دسویں حصہ پلک کے چھپکنے تک وہ وقت بھی اپنی عبادت سے غافل نہیں رہے وہ کون کون ہے سیدنا ایوب علیہ السلام سیدنا زکریہ علیہ السلام سیدنا حضقیل علیہ السلام اور سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام یہ چار نبیوں سے گزرے ہیں جنہوں نے چالیس سال تک پلک کے چھپکنے تک بھی اللہ کی باسے غافل نہیں رہے جب یہ ذکر کیا گیا تو صحابہ اکرام غمگین ہو گئے کہا کہ یا رسول اللہ ہماری عمر تھی نہیں ہماری عمر ساٹھ سال کی عمر ہے ہم اتنی بیادت کہاں سے کریں گے پھر ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بندہ تھا بنی اسرائیل کی قوم میں ایک بندہ تھا اس نے ایک ہزار مہینے تک اس نے ایک ہزار مہینے تک عبادت کرتا رہا ساری رات ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہونے کے ساتھ ہی روزہ رکھتا اور روزہ رکھ کر گھوڑے کی پیٹ پر سوار ہو جاتا اور اسلام کے دشمنوں سے لڑتا یہاں تک کہ غرب آفتاب ہوتا پھر روزہ کھولتا پھر ساری رات عبادت میں مشغول ہو جاتا کتنا سا گزارا ایک ہزار سال تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہو یا رسول اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں یا رسول اللہ ہم کیسے کر پائیں گے ہم ان کا مخابلہ کیسے کر پائیں گے یا رسول اللہ جب ہم کعپو ہیں جب ہم سردار ہیں امتوں کی تو ہم کو دی بسٹ ہونا ہے تو ہم کیسے کر پائیں گے ہماری عمر کو اتنی نہیں ہے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ اور صحابہ اکرام بھی گفتگو ہو رہی تھی سیدنا جبرعی علیہ السلام کی آمد ہوئی کہا کہ آقا آپ کی اور آپ کے صحابہ کی بات جو ہو رہی تھی اللہ نے سنا اور اللہ نے اپنا فیصلہ بدل دیا بولے کیا کہ فرمایا کہ اس نے تو ایک ہزار سال تک عبادت کی نا زندگی میں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے لئے خوشخبری کا پیغام دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کے لئے سال